بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے تمام بورٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اس لیے تمام سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکریمز کی ویڈیو اپٹیٹ بہ آسانی مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نظم جن کے اشار آسکتے ہیں بیٹا تشریح کے لیے پہلے سب سے حمد والی نظم ہے جو اس میں سے بیٹا جو شیر آسکتے ہیں آپ کے پیپر میں تشریح کے لیے وہ سامنے سکریم پر آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے دوسری بیٹا نظم ہے نات اس میں سے جو شیر آسکتے ہیں یہ چھ شیر آپ کے سامنے سکریم پر نظر آرہے ہیں ان کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے تیسری ہے بیٹا برسات کی بہارے اس کے یہ کچھ شیر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد بیٹا چوتھی جو نظم ہے اس کے بھی یہ کچھ چار سے پانچ شیر ہیں جن کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے پیپر کے لیے تشریح کے لیے ان میں سے کوئی آ سکتے ہیں یہ چار نظمیں ہیں بیٹا آپ کے پیپر کی جو بہت زیادہ اہم ہیں ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد اگر غزل کی بات کریں بیٹا غزل میں سے بھی تین شیر آنے ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے دو کرنے ہوتے ہیں تو یہ پہلی غزل ہے اس کے بیٹا یہ چار شیر ہیں ان کو تیار کرنا ہے دوسری غزل کے یہ چار شیر ہیں ان کو بھی تیار کر لینا ہے یہ تیسری غزل ہے اس کے پانچ شیر ہیں یہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے اور یہ آخری جو غزل ہے آپ کی چوتھی یہ بیٹا چار موسٹ امپورٹن گزلیں ہیں جن کے آپ نے شیر تیار کرنے ہیں تشریح کے لیے اس کے بعد اگر ہم پیراگراف کی بات کریں بیٹا جو آپ کے پیپر کا ہے حصہ نصر ہے اس میں جو آپ کی کہانی ہے ان میں سے جو پیراگراف کی تشریح آ سکتی ہے وہ کون کون سے پیراگراف ہیں پہلی کہانی کے بیٹا یہ پیراگراف دیئے ہوئے ہیں اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھی یہ والا بیٹا پیراگراف ہے اس کی آپ کو تشریح آ سکتی ہے پیپر میں دوسرا ہے اس کہانی کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریش کو اس درجہ اداوت تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت یہ والا آ سکتا ہے اس کے بعد صوبہ کریش کی آنکھیں کھلیں یہ والا پیراگراف آ سکتا ہے یہ چوتھا پیراگراف ہے تشریح آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی یہ بٹا چار پیراگراف ہیں جو آپ کے اس کہانی میں سے پیپر میں آنے کے چانسی زیادہ ہیں اس کے بعد دوسری کہانی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے مرزا غالب کے ادایتوں خسائل جو ہے اس میں بٹا پیرا پیرا یہ امپورٹنٹ ہے مرزا غالب کے اخلاق نہائیت وسیع تھے یا اس کے اندر سے بٹا یہ آ سکتا ہے مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائیت تھا یہ والا بٹا تیسرا یہ اگرچہ مرزا کی آمدنی کلیل تھی یہ تین پیراگراف جو ہے بٹا اس کہانی کے موسٹ امپورٹنٹ ہے چوتھا یہ والا ہے ذرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے ہوان نہ تک کہ ہوانے ضریف کہا جائے تو بجائے یہ بٹا اس کا یہ ایک پیراگراف ہے مرزا غالب والی کہانی کا باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی یہ والا بھی آ سکتا ہے اس کے بعد جو تیسری موسٹ امپورٹنٹ کہانی ہے جس کے پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دے سکتا ہے کاہلی ہے اس میں بٹا پہلے والا پیرا ہے ہاتھ پاؤں کی محنت والا دوسرا بٹا یہ پیرا ہے انسان بھی مثل اور ہوان کے ایک ہوان ہے یہ والا بٹا آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوتیں اقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا یہ والا آ سکتا ہے اس کے بعد کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے یہ آ سکتا ہے چوتھی جو کہانی ہے جس کا ایک ہی صرف امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو پیپر میں آ سکتا ہے شائروں کے لطیفے کا ایک شہرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے یہ والا اس کے بعد پانچویں کہانی ہے اس کے بٹا جو موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہیں پہلا یہ دیا ہوا ہے دوسرا یہ ہے اس کے بعد جو چھٹی کہانی ہے پنچائت اس کا بٹا یہ والا آ سکتا ہے بوڑی خالہ نے اپنی اس کے بعد اس فیصلے نے الگو یہ بٹا یا اس پنچائت کے ایک مہینہ بعد ایک بیل مار گیا یہ بٹا تین پیراگراف ہیں پنچائت والی کہانی کے موسٹ امپورٹنٹ جو سیمن والی کہانی ہے ارام و سکون اس کا صرف ایک ہی پیراگراف ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کہانی نہیں ہے چاہے اس کو نہ کیجئے گا آٹھویں کہانی ہے بٹا لہو اور کلین اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہیں یہ فرسٹ والا ہے اور یہ سیکنڈ والا ہے اینڈامی کہانی کے موسٹ اپورٹنٹ پیراغر ہیں یہ ایک ہی پیراغر ہے دسویں جو ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور ان میں بھی ایک ہی موسٹ اپورٹنٹ ہے گیارویں کہانی جو ہے بیٹا قدرے یاز اس میں یہ موسٹ اپورٹنٹ دو پیراغر ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے بیٹا کر لینے ہیں لیکن یہ ان میں سے یاد رکھئے گا کہ آپ نے کوئی ہاف فرسٹ والی ہاف کے کر لیں یا لاسٹ والی جو ہاف ہیں سب کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے آپ پہلی پانچ سے چھے کہانیوں کے اگر پیراگراف کر لیتے ہیں تو انہی میں سے انشاءاللہ آپ کا پیپر سالو ہو جائے گا کیونکہ ہاف ان میں سے آنے ہوتے ہیں اور ہاف ان میں سے آنے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے ایک چوائز پر چھوڑنا ہوتا ہے پھر بیٹا مقصد جوابی سوالات ہیں ہجرت نبیوی میں سے کون کون سے آسکتے ہیں یہ چھے سوال لکھے ہوئے ہیں یہ بیٹا ساری کہانیوں کے سوال جواب لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے اس کی ویڈیو علیہدہ سے بھی میں نے بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس لیے میں ایک ایک کر کے ان کو اوپر کرتا جاتا ہوں آپ نے دیکھ لینا ہے question answer کی بیٹا mcqs کی ویڈیو میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹا جو ہے وہ ہر کہانی کے علیدہ علیدہ دی ہوئے ہیں لیکن ان میں سے جو most important تھے ان یہ جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے بھی جو most important تھے وہ نکال کے میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے اس میں پچاس سے ساٹھ جو ہے total question ہے جو آپ نے جو ہے بیٹا ساری بک کے لیے تیار کرنے short question یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ زیادہ ہوں گے کیونکہ یہاں پہ نظم کے علیدہ ہیں کہانیوں کے علیدہ ہیں غزلز کے علیدہ ہیں لیکن وہاں میں بیٹا جو ہے صاحب میں سے جو important تھے وہ نکال کے میں نے جو ہے علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ بیٹا سارے آپ کے یہاں تک جو ہے یہ short question ہے اس کے بعد مرکزی خیال یا خلاصہ آپ نے کس کس کا کرنا ہے یہ بیٹا جو ہے چار نظمیں یہاں پہ لکھی رہی ہیں حمد ناد برسات کی بہاریں یہ بیٹا چار نظموں کا آپ نے جو ہے وہ خلاصہ کرنا ہے اس کے بعد خطوط جو ہے بیٹا خط کون کون سے پیپر میں آئیں گے خط کے اوپر بھی میں نے علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہاں پہ بھی یہ لکھے ہوئے ہیں یہ بارہ خط ہے بیٹا ان کی میں نے علیدہ سے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے خاطے یا درخواست میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہے اگر آپ نے خط کر لینے ہے تو یہ درخواستیں نہیں کرنی ہے اور اگر درخواستیں کر لینے ہے تو پھر خاطے نہیں کرنے ہے اس کے بعد اگر کہانیوں کی بات کریں جو مارل سٹوریز ہوتی ہیں یہ بیٹا آپ کے پاس نو سٹوریاں دی رہی ہیں اگر آپ نے سٹوری کرنی ہے تو پھر یہ مقالمیں نہیں کرنے اور اگر یہ مقالمیں کرنے ہیں تو پھر یہ سٹوریاں نہیں کرنی کیونکہ یہ پیپر میں بیٹا خاطے اور درخواست دونوں دی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے کہانیاں اور مقالمہ دیا ہوتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایک چیز کرنی ہوتی ہے تو چاہے آپ کہانیاں کرنے چاہے یہ مقالمے کر لیں یہ تین مقالمے یہ ہے چوتھا اور پانچ مقالمے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ڈائی لوگ جن کو بولتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ جو ہے دو آپ کے کوئیشن ہیں یہ دس نمبر آپ کے فری کے ہوتے ہیں جملوں کی درستگی اب بیٹا جملوں کو آپ نے درست کرنا ہے جیسے یہ جملہ لکھا ہوا ہے آج ہم نے میچ کھیلنا ہے اس کے بعد اگلا جملہ ہے تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے ان میں بیٹا جو آپ کے پاس غلط لفظ لکھے ہوں گے آپ نے اس جملے کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے یہ بیٹا کچھ جملے دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو سب کو جو ہے نا آپ نے دیکھتے جانا ہے اس سائیڈ پہ بھی رائٹ سائیڈ پہ بھی اور لیپ سائیڈ پہ بھی دروازے کو بند کرو اسی طرح بیٹا یہ سارے جو ہے جملے ہیں ان کی درستگی کرنی ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے ان میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوگی جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا یہ میں ایک ایک کر کے اوپر کرتا جاؤں گا آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور ان کو بیٹا آپ نے تیار کر لینا ہے یہ تقریبا ایٹی کے قریب آپ کے پاس ہوں گے ان کو اگر آپ سب کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا ان کے علاوہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا انہی میں سے آئیں گے پیپر میں جو پانچ آنے ہوتے ہیں یہ بیٹا آپ کے پاس سارے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہیں بیٹا وہ جملے ہیں جن کو آپ نے درست کرنا ہے ان کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پیپر میں کوئی نہیں آئے گا یہ بیٹا آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایٹی ایٹی ون ٹو ٹری ہے فور فائی سکس سیون ایٹ اور یہ ایٹی نائن یہاں تک بیٹا آپ کے نوکر نے کمرے میں جادو دیا یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہیں یہ سارے وہ جملے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہے اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کی گرامر کے اندر ہوتے ہیں ان کو اچھے سے تیار کر لینا ہے اور آخری جو سوال ہے بیٹا جملوں کی تکمیل جملہ پورا نہیں دیا ہوگا سٹارٹ کیا ہوگا اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہوگا جیسے جملہ لکھا ہوا ہے آہ بیل آگے آپ نے لکھنا ہے مجھے مار آہ بیل مجھے مار اسی طرح بیٹا یہ جملے کچھ دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو اچھے سے کر لینا ہے یہ بھی بیٹا جو ادھر دیئے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کوئی پیپر میں نہیں آئے گا پہلا دوسرا یہ تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا سوان بیٹا ایک ایک کر کے میں اوپر کرتا جاؤں گا آپ نے ان سب کو بھی اچھے سے تیار کر لینا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ بیٹا آپ کی جو ہے بکے وہ جملے ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے ان کو سب کو پڑھ لیجئے گا ان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا ان کی اچھے سے تیاری آپ نے کر لینا ہے یہ ٹوانٹی سیون ایٹ ٹوانٹی نائم تھرٹی تھرٹی وان ٹو تھرٹی تھرٹی فور تھرٹی فائب تھرٹی سیکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اس کے بعد تھرٹی نائن فورٹی فورٹی وان اور فورٹی ٹو یہ بٹا بیالیس ایسے جملے ہیں جو نامکمل ہیں اور ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے تو یہ بٹا ویڈیو تھی آپ کی پوری بک کی اس میں ہر چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس کے علاوہ بٹا پیپر میں کوئی چیز نہیں آئے گی اس کو اگر آپ ان چیزوں کو اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ پیپر میں اچھے سے اچھے مارکس اثر کار سکتے ہیں ایم سی کی اس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر بٹا ویڈیو پسند آئی ہو اس کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام لینک گیس پیپرز پیپر پیری سکیم غیرہ کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہ آسانی مل سکیں اللہ حافظ خوش رہے موسیقی